دریاء چناب کے بڑھتے جستر کو دیکھتے ہوئے پولیس دپارٹمنٹ کے دورہ ایک سوچنا ظاہر کی جاری جس میں صاف طور پر دکھائی جا رہا ہے کہ اس کا جلستر جو ہے لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور دریاء چناب کی اگر ہم بات کریں ڈسٹگری آسی میں لگ بگ تلوارہ جیسے علاقے کانسی پٹا تلوارہ اور چنکا جیسے ان ایریوں کے پاس میں سوچنا دی جاری ہے کہ اس کے پاس جو لوگ رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے الٹ جاری کر دیا گیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی لوگ ان کے پاس دریاء چناب کے بلکل نزدیک میں مال وویشی کو لے کر نہ جائیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی گاڑیوں کو لے کر جائیں اکثر ان دنوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دریاء چناب کے کنارے بارندرے کے گرم بات کریں گے وہاں جیسے ان علاقوں میں لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور دریاء کے پاس میں نہانے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے سوچنا بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ دریاء چناب کے پاس نہیں جائیں کیونکہ اس کا لیول جو ہے پانی کا جلستر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو لے کر سوچنا ہے کہ وارننگ بھی ہے اور ایکشن بھی لیا جائے گا یہ بھی حصاب طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس سمیں وہاں پر پائے جاتے ہیں کوئی گاڑی والا اگر وہاں پر پائے جاتا ہے یا کوئی مال ویشی لوگ وہاں پر جانے والے ہیں تو ان کے لیے بڑی سوچنا ہے اور ان پر کاروائی بھی د پھر کافی گمبیر بن جاتی ہیں اور پھر جو معاملہ ہے کافی دور پہنچ جاتا ہے اس سے پہلے پرستیتیوں کو ہینڈل کرتے ہوئے یہ سوچنا دی جاری ہے کہ دریاء چناب کے پاس نہ جائیں کیونکہ اس کا جلستر جو ہے بڑھ چکا ہے اور مانسون کے اگر ہم بات کریں گے اس کے چلتے مانسون کا سیزن ہے اکثر یہ ان دنوں میں جو ہے دریاء جو کا لیول ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور حالانکہ اس کے اگر ہم مانسون کی بات کریں گے چوبیس گھنٹے کے اندر بیتر کے اند بتایا گیا کہ کافی تیز جو بارش ہے جو ہونے والی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بیتر کے اندر بارش بڑھے گی جس کے چلتے جلستر جو ہے کافی تیز ہوگا اور لوگوں کو الٹ جاری کر دیا گیا ہے یعنی کہ تلوارہ جیسی علاقوں میں جو دریاء کے ساتھ پڑتے علاقے ہیں جو لوگ دریاء کے پاس اردگرد رہتے ہیں انہیں بھی الٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سمیں جو ہے اس سے دور رہیں ابھی تک آپ ڈیٹھ ہیں جو آپ پوری سوچنا جو ہے سن سکتے ہیں موسیقی تو اس کے خلاف پس کانونی کارباز کی جائے گی تو اس کے خلاف پس کانونی کارباز کی جائے گی